یہ ایک اکشہ آٹھ کی اردوارسک پریقشہ کا پیپر ہے سیروی جلے کا پیپر ہے اور سیروی جلے سے مجھے بیجا ہے پرمار صاحب نے کسی سٹوڈے نے بیجا ہے اس نے اپنا نام لکھ کر بیجا ہی ہے پرمار صاحب اور یہ اکشہ آٹھ کی اردوارسک پریقشہ کا پیپر ہے آپ کے اگر پیپر باقی ہیں گرنیت کا تو آپ یہ پیپر سورسان تک ضرور دیکھنا آپ کو کافی فائدہ ملے گا آپ کے ایکزام میں پہلا پرسن ہے کہ پانس کا گن اب میں نے آپ کو پیچھلے ہے پیپر میں پوچھا تھا دو تین بار کی پانس کا گن آپ کو کمنٹ کرنا ہے اور یہ دیکھو پریقشہ میں پوسش لیا ہے تو پانس کا گن کتنا ہوتا ہے پانس کو تین بار گونا کرنا پڑتا ہے پانس into 5 into 5 525 25 25 25 5 سبونہ کریں گے تو 125 تو 5 کا گن کتنا ہوتا ہے 125 آپ کو ایک سے لگا کے 10 تک کے گن complete یاد ہونے چاہیے آپ کو جو پریقشہ میں بہت اچھا نمبر آئیں گے 27 کا گن مل یاد کرنا یعنی کہ 27 کس کے گن ہے تو 3 کو 3 بار گنا کرتے تو 27 ساتھا ہے 3 3 9 9 27 تو اس کا آنسل آج ہے آپ کے 3 آپ کو کمنٹ باکس میں 6 کا گن بتانا ہے 6 کا گن کتنا ہوتا ہوتا ہے آپ کمنٹ کر کے مجھے بتانا دے گئے ٹھیک ہے 6 کا گن کتنا ہوتا ہوتا ہے کمنٹ کرنا ہے 5 کا تو 125 8 کا ہوتا ہے 512 3 کا ہوتا ہے 27 اگلی سوال ہے کہ ان میں سے کونسی پون ورگ سنگیہ نہیں ہے یعنی کہ اسی سنگیہ کونسی جو کسی کا ورگ نہیں ہے دیکھو 25 5 کے ورگ ہے 36 6 کے ورگ ہے 64 8 کے ورگ ہے تو یہ اس میں 25 364 تو ہے گرن ورگ لیکن 12 کوئی ورگ نہیں ہے لیکن 12 کے ورگ ہم گیاد کر سکتے ہیں 12 کا ورگ کتنا ہوتا ہے 12 کو 12 سے گونہ کر کے ہم نکال سکتے ہیں 12 into 12 کریں گے تو 12 کا ورگ آجائے گا کتنا ہوتا ہے آپ بتانا جائے کمنٹ کر کے دیکھو اگر آپ بتائیں گے اتر تو آپ کو پرکشہ میں یاد رہے گا اور آپ پرکشہ میں اچھے نمبر پر فرابط کریں گے 3x برابر 21 ہے تو x کمان گیاد کرنا ہے دیکھو x اس کے گناہ میں تین کے تو 21 میں تین کا باک دے دیں گے 21 میں تین کا باک کتنی بار جائے گا سات بار جائے گا x کمان کتنا یہ ساتھ ہے آپ کو یہ پوچھ لے کہ 2x برابر 24 x کمان بتا ہو تو x یعنی 2 کباک دے دینا 24 میں کتنا آجائے گا 12 یا پھر x پلس پانچ برابر 9 دے رکھا ہوتا آپ کو پوچھیں x کمان کتنا ہوگا تو توabilẽ پلاس کے ادھا رائیں گے تو ،ٹوبنو میں سے پاس گئے تو چار بس جائے گا جو بھی اپنا راض پنچے اوس پرکار سے اس کو کر لیرنے ، تریبال کے سبہ انترکوڑوں کا یوگ کتنا ہوTA ہے تو تہبال کے سبہ انترکوڑوں کا یوگ ہمیشہ سو ساٹھ ڈگری سور چتر بج کے چتر بج کے سبہ انترکوڑوں کا یوگ مقجمہрашڑا ह 했습니다 نبی ہوتا ہی denied تر بج کے 3 aqن کا یوگ из Liu xi Var起 ہوتا ہے اور چتر بج کے تین سو سارٹ ڈگری ہوتا ہے ایک سو اکیس کا ورگ مل دیکھو یہ واپس آگیا ہے ایک سو اکیس کا ورگ مل ایک سو اکیس کا ورگ مل کتنا ہو جائے گا ایک سو اکیس کا ورگ مل ہوتا ہے گیارہ گیارہ کا ورگ کتنا ہوتا ہے ایک سو اکیس پھر آپ کے ورگ کا پرتے کون کیا ہوتا ہے سم کون ہوتا ہے ورگ کا پرتے کون سم کون سم کون کا ملک کتنے ڈگری کا نبی ڈگری کا دیان رکھنا ہے آیت کا وکرن آیت کے جو وکرن ہوتے وہ لمبائی میں برابر ہوتے ہیں یہ آیت ہے اس کے وکرن یعنی تیرچی رائن یہ جو ہے یہ لائن وکرن ہوتے ہیں یہ دونوں لائنیں برابر ہوتے ہیں دو وکرن ہوتے ہیں دونوں برابر ہوتے ہیں کسی گھٹنا کی کل پرائیتہ کا مان ہمیشہ ایک ہوتا ہے کسی گھٹنا کی کل پرائیتہ کا مان ایک ہوتا ہے کسی گھٹنا کی پرائیتہ اگر زیرو ہے تو وہ آسنباؤ گھٹنا ہے کسی گھٹنا کی پرائیتہ کمان اگر ایک ہیں تو وہ نشت گھٹنا ہے ایک سکھے کو انچھالنے پر پرابت کل گھٹنا ہوگی سنکھ ہے تو ایک سکھے کو انچھالتے ہیں تو کل دو پرنام آ سکتے ہیں کتنی آ سکتے ہیں دو یا تو ہیڈ آتا ہے یا پھر ٹیل آتا ہے یا چھت آتا ہے یا پھر پٹ آتا ہے واگ ودی سے آپ کو ورگ مل گیاد کرنا ہے بہت آسان ہے یہ سترہ سو چونسٹھ آپ کو سترہ سو چونسٹھ ایسے لکھنا ہے پھر اس میں دو کا باغ دینا ہے آٹھ بار آٹھ بار اور دو بار پھر اس میں دو کا باغ دینا ہے چار چار اور ایک بار پھر اس میں تین کا باغ دینا ہے ایک بار پھر آپ کا چار بار اور سات بار پھر آپ کا اس میں تین کا باغ جائے گا دو بار چار بار اور نو بار پھر ان پچاس آ جائے گا ان پچاس میں سات کا باغ سات میں واپس سات کا تو دو دو کے جوڑے بنیں گے دو تین اور ساتھ دو تین اور ساتھ کو گناہ کر لینا دو انٹو تین انٹو ساتھ دو تیا چھے چھے ساتھی بائیانلی سے اس کے اتر آ جائیں گے اسی پرکار سے بارہ سو چھانوے کے بھی اباج گننکن کر کے دو دو کے جوڑے بنا کے گیاد کر لینا ایک گناہ کار پاس ہے پر وشم سنگیہ نے کی پرائیکت ہے کتنی ہے تو گناہ کار وشم سنگیہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے ریزلٹ آتے ہیں کل پرنام چھے انکل پرنام وشم سنگیہ کون کون سی ایک تین اور پانچ ہو جائے گی تو انکل پرنام تین بٹا چھے یعنی ایک بٹا دو اس کا اتر آ جائے گا ایک سمسٹ بجھ کے پرتیک بہش کون کا مان گیاد کرنا ہے سمسٹ بجھ میں کتنے بجھا ہوتی چھے ہوتی بہش کون کی سبھی کونوں کا جو یوگ یہ وہ تین سو ساٹھ ڈگری ہوتا ہے تین سو ساٹھ ڈگری میں چھے کا باغ دے دو کتنے بار باغ جائے گا چھے بار ساٹھ ڈگری اس کا اتر آ جائے گا میں آپ کی سبھی پیپر ڈال رہا ہوں آپ کے بھی کوئی پیپر ہو گیا ہو تو آپ مجھے وٹس اپ پہ بیجھ دینا وٹس اپ گروپ جوئن کر لینا نیچے لنک دے رکھا ہے اور میں آپ کے سبھی پیپر ڈالوں گا آپ گنیت کا پیپر باقی ہے تو گنیت کا بھی ڈالیں گے ویجیان کا بھی ڈال دیا میں نے سبھی پیپر ڈال دیا میں نے آپ کے تو چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کے اوپر پلیلیسٹ بنی ہوئی تو اس پلیلیسٹ میں ایسا دیکھ لینا یا پھر نیچے ڈسکرپسن بوکس میں پلیلیسٹ مل جائے گی وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک چارٹ کے دوارہ بتانا ہے پائی چارٹ کے دوارہ ان کو بتانا ہے اور سترہ نمبر کیشن میں آپ کو ایکس وی کمان گیاد کرنا ہے تو یہ کون دے رکھا ایک سو بیس ڈگری تو یہ سامنے والا ہوا کن بھی کتنا ہوا ایک سو بیس ہوا کیونکہ سامانتا چترپس میں آمنے سامنے کے کون بڑھابر ہوتے ہیں تو یہ اگر ہے جو ایک ہوا بیس ہے تو یہ والا بری ایک سو بیس ہوگا پھر یہ وائی گیاد کرنا ہے تو کمان یہ سو بیس ہے تو یہ سیدھی لائن پر کون بڑھ رہا ہے ایک سیدھی لائن پر کون بنتا ہے تو یہ اگر سوا بیس ہے تو یہ والا کون گیاد کرنے کے لیرے ہم کیا کریں ایک سو اسی میں سے ایک سو بیس کو گھٹا لیں گے تو یہ آئے جائے گا ہمارا ساٹھ تو اس کمان آجائے گا ساٹھ ڈگری ایسے ہی ہمارا ایک سو دس ہو جائے گا وائی تو اور ایکس کامانے جو ستر ڈگری ہو جائے گا یہ آپ کے پورا پیپر میں نے سول کروا دیا ہے سترہ پرسن آئے آپ کے اس میں یہ شروعی جلے میں پرمار صاحب نے مجھے بیجا ہے آپ بھی اپنا کا نام لکھ کر ایسا مجھے بیج دینا میں آپ کا نام لوں گا اور آپ کے جلے کا نام آپ کو اچھی پرکار سے لکھنا ہے اور پیپر بلکل ایک کتنا ساپ فوٹو بیجا مجھے اور اسی پرکار سے آپ بھی مجھے فوٹو بیج سکتے ہیں وارس اپ ہیں وارس اپ گروپ جوئی کر لینا لنک اس کا نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سبھی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دینا چینل کو سبسکرپ کر لینا